اب یہ بھی ہو رہا ہے آج کل کی ہم لوگ جا رہے ہیں بڑے بڑے ڈیسٹ کروا رہے ہیں سی ٹی سکان کروا رہے ہیں ایکس ریس کروا رہے ہیں ڈر بہت زیادہ لگ رہا ہے کیونکہ یہ جو سیکنڈ ویف دوسری لہر چل رہی ہے بابا سوامی جی اس میں موتیں بھی بہت ہو رہی ہیں تو اس سے بچنا کا کوئی اپائے بتائیے دیکھیں ابھی ڈاکٹر گولیریہ جی نے بھی کہا کہ زیادہ سی ٹی سکین کرانے سے بہت بہنکر اس کی جو ریج پڑتی ہے ہمارے فیپڑوں پر اس سے کینسر ہونے تک کی سمبھاونا ہے تو اتنا زیادہ ہم کیوں سی ٹی سکین کروا رہے ہیں سامانے ایکس ریس سے پتا چل جاتا ہے کہ بھائی فیپڑے میں اتنا انفیکشن ہے انفیکشن سے بچنے کے لیے پرانائیم کرو انفیکشن سے بچنے کے لیے سواساری پیو سواساری کارڈا پی لو پنچکول کے ساتھ سواساری لکویل لے لو سواساری بٹی لے لو سواساری گولڈے لے لو ایسی اتنی چیزیں ہمارے پاس میں زیادہ کسی کو دکت ہے تو یہ دیوی دھارہ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں اور اس سے اوکسیجن لیول بھی بڑھا سکتے ہیں میں نے سیتا سنگھ کے ساتھ بھی اپنے کاریکرم میں بولا تھا جس کو ناک میں ایسے سونگنے ماتر سے اس میں سدھ کپور پیپرمنٹ اجوائن ساتھ اور یوکیلپٹی سوئل دس دس ایمیل پانچ ایمیل لوگ کا تیل ملا دیا گھر میں بنانے اس سے اپنا اوکسیجن لیول بڑھا سکتے ہیں یہ پتنجلی بام اس کی پوری لپیٹ لگا کر کے اور میں نے پرانائیم کریا اور لوگوں کو ہم نے ونٹی لیول بڑھا پر جانے سے بچایا اوکسیجن سے تو بچائے بچائے آئی سوس سے تو بچائے بچائے ونٹی لیٹر پر جانے سے بچائے اور لوگوں کے پھیفڑوں کو ہم نے پھیل ہونے سے بچائے چھوٹے چھوٹے اپائے انولوم بلوم جیسے پرانائیم کہ ہم نے لوگوں کو برین سٹوک سے بچائے تو یہ انولوم بلوم پرانائیم یہ میدھا بٹی یہ جو ہمارے ہاں پر صدیوں سے جو چیزیں ادمائی جاری ہیں یہ سو ہسپیٹل کی خاصیت یہ ہوگی کہ اس میں سارے آئرویدک ٹیٹمنٹ کے ساتھ ساتھ یہ کھانپان میں بھی ہم نے آہ سعید بھائی پوری بیوستہ رکھی ہے یہ پورا بیل کا پریوگ کی لوگوں کو ہیلتھی رہنے کے لئے لوگوں کے پیٹ بہت خراب ہو رہے ہیں بیل کا شربت بیل کا مربع کھائیں اب یہ بیل کی کنڈی کوئی کھائے گا آم لے کی کنڈی کھائے گا اس کا پیٹ خراب ہونے سے بچ جائے گا لوگوں کے پیٹ بہت خراب رہے ہیں تو آم لہا الویرہ گلوئی کا سیون کریں ہم یہاں سبی روگیوں کو پانچ پرکار کے ڈرائی فروٹ منکہ یہ منکہ یہ انجیر یہ بادام یہ خجور اور اخرور یہ پانچ ڈرائی فروٹ رات کو بھگو کر کے صبح پانچ بادام اور پانچ دس مرکہ دو تین خجور دو تین انجیر اور دو تین اخرور یہ رات کو بھگو کر کے صبح کھلاتے ہیں سب مریضوں کو ہم بولتے ہیں ایک انار سو بیمار یہ انار یہ سیو یہ موسمی یہ پائنے پل جو بھی جس کو اپلپ دھو انگور پپیتہ واٹر میلن جو بھی موسمی پل ہیں ان کو لیں اور ضروری ہونے پر ہم نے یہ آلوپیتھی کی دوائیوں کی بھی بیوثائی حاصل کریں بابا ایک بات بتائی ہے یہاں پہ جی ابھی کیا کہہ رہے ہیں آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ جی سوامی جی بابا آج کل یہ کہہ رہے ہیں کرونا کال میں کہ آپ زیادہ سے زیادہ گرم چیزیں لیجئے آپ بھاپ لیجئے آپ کارہ پیجئے آپ چائے پیجئے تھنڈا پانی بلکل مت پیجئے تھنڈی چیزیں بلکل مت کھائیے پھل بلکل مت کھائیے یہ صحیح ہے آپ تو کہہ رہے ہیں یہ بھل کھائی ہے خوب کھائی ہے پھلا ہم کھلا کر کے لوگوں کو ٹھیک کرے زیادہ گرم ہی گرم سب کھائیں گے تو لوگوں کو ہائپر ایسی ڈیٹی ہو جائے گی جوالا مخی بن جائے گا آدمی اس لیے یہ منکہ یہ انجیر یہ بادم یہ اکھروٹ راج کو بھگو کر کے اور ان کی گرمی شانت ہو جائے گی پوری نیٹیشن آپ کو ملیں گے اور زیادہ یہ گرمی بڑھ جاتی ہے تو ہم یہ دودھ سے اور اتھوہ چھات سے سیرو دھارہ بھی کرتے ہیں پھر بستی بھی لگاتے ہیں اینیما بھی لگاتے ہیں ایسے چھوٹے چھوٹے اپائے ہیں بھول گئے تھا جمانہ ہم ان کو یاد دل آ رہے ہیں اور سب کو بتانا چاہتے ہیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو تھنڈا پانی پینی کے لئے میں نہیں بول رہا ہوں اس میں ہم بھی سواساری اور دبے پے آدھی پینی کے لئے بول رہے ہیں ہم نے بھی یہاں پر کارڈے بھی رکھے ہوئے یا مولیٹی کا کواتھ رکھا ہوا ہے دبے پے رکھا ہوا ہے گلوئی اور تلسی کا کارڈہ رکھا ہوا ہے ہم سب کو دیں گے لیکن ایسا نہیں کہ صبح سے سامتا گرم ہی گرم ٹھوکتے رہو اور آدمی جوالا مکھی بن جائے مطلب آتی آتی نہیں ہونی چیئے آتی کسی چیز کے نہیں ہونی چیئے اس کو بہتی پیشتی دینے پڑے گی بہت زیادہ ایسی نیٹی بڑھنے پڑے ہم سب کو دیکھنے پڑے گی